یہ دیکھیں جی یہاں پہ سولنگ جا روڈ بننا چاہیے کتنی تکلیف اور کتنی مشکل ہے یہ دیکھیں ابھی ایک بچہ بائی پیار ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ محسوس کر رہے ہیں ایسے موسم میں کدھا جا رہے ہو بھائی کتر جا رہے ہو پیپر دینے کے لئے جا رہے ہو ماشاءاللہ یہ تو سٹوڈنگ بچہ ہے بھائی تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ اس روڈ کے اوپر کیا بات کریں گے کوئی بننا چاہیے روڈ بننا چاہیے لازلی سٹوڈنٹوں کو یہاں پر تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کون سی کلاس میں بڑھتے ہیں ابھی فاسٹ ایر فاسٹ ایر میں تو ابھی آپ پیپر دینے جا رہے ہیں اور ابھی تو خلال آپ سالنگ پر تکلیف ہوتے ہیں اس طرف جائیں گے اس طرف جائیں گے آپ سیدھا سالنگ پر جائیں یہ دیکھیں جے کتنی مشکل ہے بہت ہی پرابولوں ہیں رانا صاحب تلکن بڑی بنائے خلوٹے ہو بارش آد ہے جوتیاں ہاتھ بائی پاس تو بجنے شروع کیتا ہے آپ اس کے بایا انہیں دیا کچھ میں رکھیں دیا آپ�kellی پڑی بنائے وہ پڑی بنائے لو wrestling جس میں ایک دیوانا کی سنا کو یہ دیکھو بیوانا کیا۔ میں دیوانا کی سنکوئی دیکھو کہ میں اس کی تمرین کو گھنے۔ لیکن مثال کہ میں سیاک بندے۔ کہ میں جب سیاک جئے یہ اس کا ذرہی ہے۔ شخص کو یہ یقعی ہے۔ مجھے رابطھی صاحب کی چیزیزی پر سیچ سے نبیر کریں۔ ٹھیک ہے سیاک پیٹ آیا۔ ہمارے پینٹ کے ساڑک میں بارش ہوجود ہے توڑ توڑی موٹسیکل سلپ ہوجود ہے توڑا چاہتا ہے توڑا چاہتا ہے کوئی انتظام کروڑا ہے کوئی انتظام کروڑا ہے کوئی انتظام کروڑا ہے فتین ساڑا ہے کوئی دو کلومیٹر دے ستی سانو سکاہلیں دیتی آگانی ساڑیتی آہ پیر صاحب ہمارے پیر صاحب کو حکومت دیکھوئی نہیں حکومت دیکھوئی نہیں بی 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 دوئے پاس دن دی ہے نہیں ہوں پیر صاحب اور حکومت آئی پکیے بڑھنی چاہیے انشاءاللہ سروا توڑا سے ہو گیا سروا توڑا ہے سروا توڑا ہے ہروا حکومت ترتا ہے حکومت بدل گئی لیکن تکلیف دے بڑی گالے چلواللہ کرم کر سی انشاءاللہ بھی ورز یقین بہت زیادہ پرابلم میں کچی جتنی کچھی سڑکن وہ نوازتہ پبلک نے بہت پریشانی ہے جو تھی آتھ جیتی ہے بھائی بھائی کیتی ہے بھائی چلو ٹھیک ہو گئی یہ دیکھیں جی کچھی سڑکو کے خیال سے خیال سے خیال اللہ خیر حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کے سر کچھی سڑکوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب بارش آتی ہے مرشن کے وجہ سے سب ہو جائے لیکن یہ بائی پاس سے لے کے ہمارے گاؤں تاک اس طرح مسئلہ ہے سر یہ بھائی ابھی تک تو دیکھو قطوع ہے لیکن انہا اللہ کوشش ہے کہ یہ بھی اس طرح کو پختہ بن جائے گی بن جائے گی انشاءاللہ اصل میں جو ہمارے ایم پی ایم این ہیں وہ ہمارے طرف آتے ہیں پانچ سالوں میں ایک بار تب بارش نہیں ہو رہی ہوتی آج اگر وارٹ اس وقت مانگنے آتے پھر ان کو احساس ہوتا کہ یہ کتنی دکت ہے بہت مشکل ہے میرے بھائی یہ بات نہیں ہے اصل میں ہم لوگ کو اتفاق نہیں ہے بلکہ اتفاق نہیں ہے اگر ہم لوگ اتفاق سے چلیں تو انشاءاللہ یہ اسی حکومت میں اور اب ہی بن سکتے ہیں جبکہ ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ سڑک بختہ بننے سے رکھ گئی پہلے اس کا سر بھی ہو چکا ہے اچھا صرف ہمارے نا اتفاق وجہ سے ہی نہیں بن سکتے ہیں اب اتفاق مطلب ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا بھائی جان کی کہا دے ہو کٹی سڑک دے بارے اگر شہر امرجن سے جانا پائے جائے تو کی آنے ہو سڑک بڑھنے چاہیے بھائی جان ابھی مسئلہ بنایا ہے اچھا کیا مسئلہ بھی بنایا آپ کو ابھی بہت سریعت تھا آپ کا بچہ بلکو سریعت تھا وہ میں بھی ساتھ ابھی روکتے سے پیدا آ رہا ہے چلو ٹھیک ہے آہ گاڑی وہاں سے پیچھے چلی گی یہ جہاں تک پکی بنی ہے انکل ممتاز ملدانہ کے گھار تک وہاں سے آگے مریض امرجن سے ہو تو جہاں تا گاڑی نہیں آتی ہمیں لگو ہمیں لگو نہیں آتی یہ آپ ہی نہیں سکتی یہ دیکھے کیسے آگے گاڑی گاڑی والا کبھی نہیں آئے گا یہ تو بائک بڑی مشکل سے آتی ہے یعوی صاحب دیکھیں ابھی بیچارے پھنس گئے ہیں وہ بڑی مشکل سے جا رہے ہیں اللہ کرم کرے جی بھاس انشاءاللہ یہ کدھر جا رہے ہیں بھائی ہم بچوں کو لینے کے لیے ہیں تو اب جو بارش ہو رہی ہے اور کچھ سڑا کے بائی پاس تک آٹیا والے تک بائی پاس سے وہاں تک تو تقریباً بن چکی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بچوں کو لینے کے لیے جب آرہے ہیں جا رہے ہیں تو بارش اگر ہو رہی ہو تو کیا فیل ہوتا ہے بڑا سام خراب ہو جاتا ہے یہ تقریباً آتا کلی میٹر بنتا تقریباً بارٹ کس کو دیتے ہیں بارٹ تو دے دیں گے جو ہمیں سڑک دے گا بلکل صحیح پکی بات ہے چلے یہ ہمارے گاؤں تک پکی سڑک بننی چاہیے پکی بات اسی کو بارٹ دیں گے چلے ٹھیک ہے یہ سن لیں جی یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں اس کو بارٹ دوں گا جو پکی سڑک ہم میرے گھار تک بنوا دیں گا چلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی جب بارش آتی ہے تو پانی بہت زیادہ آتا ہے یہ صاحب کو بتا ہے اس بات کا لیکن یہ کسی کو نہیں پتا ہے کچھ سڑکوں کا کیا حال ہوتا ہے